مرد عورت سے عالم جاہل سے نیک غافل پڑا ہوا ان پڑ اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتا ہے حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتا ہے وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتا ہے کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو تو وہ صرف ایک اکیلہ اللہ ہے اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحقیم ڈیفینس والے میری تصویر پڑھیں نہ پڑھیں کل قائناہ تیرے اللہ کی تصویر وہ عزت و حکمت والا ہے کیسی عزت ہے کیسی حکمت ہے لہو ملک سماوات والارض زمین آسمان کا خیلہ بادشاہ این عزت والا ہے کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام وہ چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے نہ اونگتا ہے اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے کام زیادہ بڑھ گیا اور قوے کے انڈے سے کتہ نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا بھئی میرے بندوں ماف کرنا زیادہ بڑھ گئی تھی کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا تو وہ قوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا کتہ ایسے میں مثال دے رہا ہوں تو میرا رب بھول سے پاک ہے غفلت سے پاک ہے کتنا اندھیرہ شایع ہوا ہے لا یعذب عن ربک من مفقال ذرہ کا ایک ذرے کے برابر کوئی شیئے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آیا اور میرا رب کہتا ہے لا یعذب عن ربک من مفقال ذرہ کیسی حکمتوں والا ہوں کیسی عزت والا ہوں اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے ہو رہی چوبیس گھنٹے بارہ مہینے پورا سال ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائرات میں بارش نہ ہو رہی ہو اور تیرے رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتا ہے لہو ملک السماوات والارض يحی ویمیت وہو علا کل شیئن قدیر زمین آسمان کا بادشاہ ہے زندگی موت کا مالک ہے ہر چیز پر قادر ہے ہوا الاول میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا میں اپنی ذات میں لا محدود میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک انتہا سے پاک باقی سب کو میں نے بنایا باقی سب کے ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے کہیں سے شروع ہے کہیں پہ ختم ہے کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہیں سے دی اینڈ ہے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ جس کی نا ابتدا ہے ہوا الاول کوئی ابتدا نہیں والآخر کوئی انتہا نہیں والظاہر کوئی اس سے بلند نہیں والباطن کوئی اس سے چھپا نہیں تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو آخر بھی ہو ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتا ہے ایکس سری قرآن کا ایکس سری اب آو جو میں کہہ رہا ہوں اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے میرا زبان حال ہے یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے اس رب ذہن نہیں جاتا میرا بندہ میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے کیا راستہ ہے لہذا یا اللہ اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے مجھے چلا بتانی چلا اور چلانی ہاتھ پکڑ کے پہنچا قرآن میں یہ دو طرح ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاقٍ مُسْتَقِيمٍ اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں وَنَفْزِ اِلَا اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا کہو اہدن السراط المستقیم اِلَا کے بغیر اِلَا کے ساتھ اور اِلَا کے بغیر کیا فرق ہے ہم اس کی منت کرتے ہیں ہم ہر ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا تو اِهْدِنَ السراط المستقیم اِهْدِنَا اِلَا سراط المستقیم کا فرق بتا رہا ہوں اِلَا کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دو آپ مجھے راستہ بتا دو جب آپ مجھے راستہ بتا دو میں کہا تو بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہوں آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے آپ کتنوں بھرپور لفظ ہے اللہ خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ کا ترجمان نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے غلط ہے وہ نہیں کہتا ہوں ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاک کے سننا کسی جاک کے سننا کوئی آلم بیٹھا ہو تو جاک کے سنیں ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے ایک اور کہہ رہا ہوں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے مجھے علم تو آتا نہیں عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گوڑ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے عشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو ناجائز ہے اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو قائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے سب سے زیادہ جلو سے بھرو و نام اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخده سنت و لا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پیچھے بچ گیا لہو اب اور ڈھولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض